اسلام علیکم والیکم اسلام صاحب آواز آرہی ہے سب کو اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام کیا حال جا رہے سب کا مجھے بتاؤ باری باری سارے کیا ایکسپیرینس تھا کیسے سٹارٹ کیسے کیا جو سبمنٹ کیے پکچر اس کے بارے میں پہلے دوست ملی نہیں دی تھی اس شیپ کی گوبی دو تین دکانوں پر گھومی ہیں پھر جائے کے ملی ہے دوست کے بعد شکر کی ان کا پیس بھی نہیں مل رہا تھا تین جار مطلب گنے والی دکان تھی چہاں سے رو وغیرہ مل دا گنے کا جو وہاں سے پیس بکھا پھر کر لے کے آئے ہوں پھر اس کو کیو وغیرہ کر کے اس کا رسو وغیرہ نکال کے سکا کے پھر یوز کیا تو پہلے لائے کم روم میں ٹرائے گیا ترلوم کے اندر ٹرائے وغیرہ کام سی تو دریکٹر سنلائٹ کے اندر بھی کیپٹر کیا تب بھی نہیں با پھر ایک بلب اتار کے پھر اس کو کلوز کر کے سکر کیا اچھا اب اکسہ بتائیں میں نے کام دی سر میں نے جوپ سے واپسی پیس میں نے کچھ جگہوں سے پتا کیا تھا لیکن سے وہ ملی رہی تھی بھی راکھرکار ایک جگہ سے ملی اور اس کے بھی یہ تھا کہ لیوز اتنے زیادہ ان پر چھوڑتا ہی تھے میں نے ساہر میں تھوڑا سے پالک کے پتے رینج کیا اور ہر آگے پھر سر پھر ٹرائے کیا لیکن وہ نا سایا آرہا تھا وہ زیادہ اس کا شیڈو آرہا تھا گو بی کا پھر ایک سر وہ لائم پھر جو ہے نا اس کو ایسے بلکل اوپر کھڑا کر کے پھر پچھل دیتی کافی کافی ساری پچھ کے بعد کوئی ایک آئی تو وہ بھی پتہ نہیں چاہتی تھا لیکن کافی ٹائم لگیا تھا تو دو تین ہنٹے تو لگی گئی ہوئے ہوئے ٹھیک ہے نیکس جی سر نیکس پتائیں سر میں نے میں نے بھی دو تین شوپ سے پتہ کیا تھا پہلے تو گو بی کی شیف نہیں مل رہی تھی ایک تو گو بی مجھے مل رہی تھی مگر وہ اس کی شیف نہیں ٹیک تھی پھر میں نے دور جانا پڑا مجھے وہاں سے لے کے آیا ہوں اور میں نے جو فوٹو کیپچر کی ہے پہلے سن لائٹ میں کیپچر کی تھی بٹ اس کا شیڈو آرہا تھا پھر یہاں پہ ویدر ہو گیا پہلے کلاوڈی سا ویدر ہو گیا تو پھر اس میں میں نے فوٹو کپچر کی تو اس میں فوٹو مجھے ٹیک لگی تھی تو اس میں میں نے وہ پورٹو آپ پرسینٹ کی اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر ساتھ میں رکھی تھی میں نے جنجر رکھی تھی ادرک رکھا تھا ساتھ میں اس کے چوٹی سٹے پڑ państwo سر میں نے ساتھ جنجری رکھا развит اچھا آپ نے پھر سن لائٹ میں کی ہے نہیں سر وہ لائٹ کی لائٹ مجھے لائٹنگ جو ہے نا سب سے اچھی بیک گراؤنڈ وائٹ وہ صرف حزیفہ کا لگ رہا ہے مینیشہ کا بھی وائٹ ہے بیک گراؤنڈ لیکن خزیفہ کا تھوڑا ایک براؤن ٹنٹ ہے گو بی میں اور ادھرک میں تھوڑی سوفٹ لک ہے براؤنش لک ہے مینیشہ کا تھوڑا کولڈ لک میں آ رہی ہے پکچر میں نے گروپ میں شیئر کی اگر آپ دیکھنا چاہو تھا باقی اکسہ کا تھوڑا انٹائیڈی لگ رہا ہے مجھے ادھرک اور گوبی اے وان ہے صرف بیک گراؤنڈ کا ایشو ہے اکسہ آپ نا حزیفہ کا بیک گراؤنڈ دیکھو صرف زوم کر کے دیکھو صفائی بہت ہے یہی مینیشہ کے بھی بیگراؤنڈ ہے صفائی بہت ہے اچھا سجاوال کا جو ہے وہ گری بیگراؤنڈ ہو گیا وائٹ نہیں کہہ سکتے اس کو باقی آپ نے مجھے میں نے آپ کی ایک شیئر کی ہے آپ نے مجھے زیادہ سینڈ کی ہیں میں وہ بھی شیئر کروں اچھا ہاں بلکل آپ نے تین سینڈ کی ہیں وہ ایفورٹ بلکل کاؤنڈ کرتی ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو بھی آپ نے ساتھ چیز رکھی اس کے ساتھ ریلیشن اگر ابھی میں کہوں کیونکہ میں نے پہلے نہیں کہا کوئی ریلیشن بنا سکتے ہیں آپ جو بھی چیز آپ نے ساتھ رکھی ہے گو بھی کے ساتھ اس کا ریلیشن یس سر بتائیں سر گو بھی ادھرک میں ڈالتی ہے ادھرک گو بھی میں ڈالتے ہیں اور چکن بھی ساتھ رکھ سکتے تھے اور کوئی بھی ایسا انگریڈینٹ جو ہم سبزی میں ڈالتے ہیں گو بھی کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور کوئی اور بتائیں سر میں نے صرف کلر وغیرہ کے لیے تھا تھوڑا پہلے میں دون رہا تھا کوئی ریڈکلر کی چیز مل جائے ریڈکلر زیادہ آنکھوں کو انٹریکٹ کرتی جائے وہ مجھے ملی نہیں تھی پھر یہ میں نے گرین کلر کے دو تین ایک لسورہ جیسے بولتے ہو تو تمہیں وہ یوز کیا تھا ایک شگرکین کا پیس اور ایک کوکمبر کیا تھا صحیح میرے پاس یہ ٹھیک ہے جو سیٹڈے کو آپ نے سبمٹ کرنا ہے وہ آپ لکھ لو کوئی پیپر پینسل نکال لو یا پھر اپنے نوٹس کھول لو جو موبائل پر کھولتا ہے میں آپ کو بتانے لگوں کیا کہ موسیقی 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 آپ نے ایک پکچر کیپچر کرنی ہے پورٹریٹ کسی کا بھی اور وہ پورٹریٹ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ فل باڈی شوٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ صرف ہینڈز بھی ہو سکتے ہیں صرف فیس بھی ہو سکتا ہے باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پورٹریٹ ہو گیا اس پورٹریٹ کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے 4x6 کے سائز میں وہ آپ اے 4 بھی پرنٹ کر سکتے ہو اگر آپ کسی فوٹو کاپی کی شوپ پہ جاتے ہو اگر آپ کسی فوٹو شوڑی پاس جاتے ہو جو بھی آپ کے لئے کنوینیٹ ہو تو وہ آپ کو 4x6 پرنٹ کر کے دے گا چھوٹا سا سائز ٹونٹی تھرٹی روپیز کا ٹھیک ہے بلیکن وائٹ میں بلیکن وائٹ یا کلرڈ یہ آپ پر ڈبند کرتا ہے لیکن فانیل میں اس نے بلیکن وائٹ ہو جانا ہے تو میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ لوگ کلر پرنٹ کرو اس کو ٹھیک ہے سر اب جب یہ پرنٹ ہو گیا نا اس کے بعد آپ نے اس کی ایک پکچر کھینچ لیے موبائل سے دوبارہ ٹھیک ہے سر اب اس کی پکچر کھینچ کے اس کو آپ نے موبائل میں ہی جتنا میکسیمم زوم ہوتا ہے نا وہ زوم کر لو زوم کرنا سر زوم کرنا ٹھیک ہے اور زوم کرنے کے بعد وہ جو پکچر آپ کے سامنے مطلب جو آئی گی نا اس کو آپ نے سکرین شاٹ لے رہی نا سکرین شاٹ ٹھیک ہے اور وہ آپ نے مجھے سبمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سب کو سمجھائی جی سر یس سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں کیا سٹوری ہے ملتب کیا چیز ہوگی اب یہ جو اب مجھے سنڈ کرو گا نا سیچڈے کو جو سمیشن ہوگی اس کے ساتھ بھی کچھ اور کرنا ہے وہ میں آپ کو سیچڈے کو بتاؤں گا اور پھر اس کی سمیشن ہوگی سنڈے کو تو پھر ہم سنڈے کو ڈسکس کریں اس کی سٹوری ٹھیک ہے اور آپ لوگ جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بھی اسائنمنٹ بنا رہے ہوتے ہو آپ اس کو میرے سے پوچھنے کی وجہ ہے کہ اس کا کیا سٹوری ہے وہ آپ خود سے کریئٹ کیا کرو اپنے لئے ٹھیک ہے تو اگر میں نے آپ کو سوری بتائی تو اس کو کہتے ہیں سپون فیڈنگ سپون فیڈنگ یہ ایج نہیں ہے آپ کی تو آپ ایسا ہی کرو کہ جو بھی آپ ایک ایک سٹیپ لے رہے ہوتے ہو نا اس ایک ایک سٹیپ میں آپ اپنی سٹوری خود سے کرو ٹھیک ہے فور اگزامپل اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں آپ گو بھی لینے گئے اب آپ نے گو بھی خریدی اب آپ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ گو بھی مذکر ہوتی ہے مونس ہوتی ہے کبھی سوچ ہے نہیں تو یہ سٹوری آپ خود سے کرو سکتے تھے ٹھیک ہے گو بھی کے ساتھ آپ نے جو چیز رکھی ہے وہ مذکر ہے کہ کیا وہ مونس ہے ٹھیک ہے تو گو بھی کے ساتھ ادھرک ڈلتا ہے ہانڈی میں سالن میں یہ تو سب کو پتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے سٹوری کیا کرویٹ کی ہے سر ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے گو بھی کا سائز تھوڑا بڑا ہے تو اس کے ساتھ دوسری جیس کا سائز کافی چھوٹا ہے تو وہ جیسے ایک اپوزیٹ چونوں چیزیں تو اوویسلی بلکل ڈیفینیٹلی ہنڈر پرسنٹ ایپسولوٹلی تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کونسی چیز چھوٹی ہے کونسی بڑی ہے میں اس کو کیوں یوز کر رہی ہوں کیوں یوز کر رہا ہوں ریلیشن سٹوری یہ چیزیں آپ نے بنانی ہے یہ میں نے نہیں بنانی ہے ٹھیک 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 چھوٹا انشاءاللہ آپ سائز ٹھوڑے کو ملتے ہیں ٹھیک اوکی اوکی اللہ اللہ